ہمارا نبی ہے بچانی مسیحہ جائے اسی طرح پسینہ مبارکہ کی بات کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بور مبارک کی بات کی جائے تو وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جس کو بھی ملا اس کو گویا کہ آبِ حیات مل گئی تو اسی بات کو سکیر علیہ حضرت نے ان تمام احادیث کے مفہوم کو اس شیر کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ جس کے تلو کا دھوون ہے آبِ حیات نبی کریم علیہ اسلام کا تلو کا دھوون جو ہے وہ آبِ حیات ہے ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی وہ جانے مسیحہ یعنی جان کی مسیحائی کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مل کر بڑھیں جس کے تلو کا دھوون ہے آبِ حیات جس کے تلو کا دھوون ہے آبِ حیات ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحہ کون دیتا ہے دل کو موچا ہیے کون دیتا ہے دل کو موچا ہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دیتے تھے کتنی عطا فرماتے تھے آپ کی سخاوت کا دریہ کیسا ہوتا تھا حدیث مبارک میں آتا ہے کانا اجودو من الریح مرسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کا دریہ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ تیز چلا کرتا تھا آپ علیہ السلام کے دروار میں کوئی بھی آ جاتا اس کو منع نہیں کرتے علماء نے فرمایا سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زیدگی میں کبھی بھی تشہود کے علاوہ لفظ لا نہیں فرمایا کسی کو منع نہیں کیا جو آتا اس کو دے دیتے ایک ملتبہ ایسا ہوا ہے ایک سائل آیا اور آکر سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت پیش کی اور عرض کیا رسول اللہ یہ چیز چاہیے ضرورت ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا دیکھو گھر میں کچھ ہے تو گھر میں کچھ بھی موجود نہیں تھا حضور علیہ السلام کی سخاوت کا انداز دیکھئے آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بازار میں جا کر میرے نام کچھ چیز لے لو اور جا کر کہنا کہ اس کی رقم محمد الرسول اللہ آدھا کریں گے وہ شخص جاتا ہے وہاں سے اپنی حاجت کو پورا فرما لیتا ہے تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی سخاوت ہے حاتن تائی کے سخاوت بڑی مشہور ہے لیکن علماء نے کہا کہ حاتن تائی کے پاس جب ایک بار کوئی آتا تھا تو وہ اس کو اتنا دیتا تھا کہ دوبارہ آنے کی ضرورت پیش آجاتی تھی اس نے اپنے دربار کے دروازے بنائے ہوئے تھے کوئی ایک دروازے سے آتا تب بھی اس کو دیتا دوسرے دروازے سے آتا تب بھی اس کو دیتا یہاں تک کہ سارے دروازوں سے اگر ایک ہی فقیر آتا ایک ہی سائل آتا تو آتن تائی اس کو دیا کرتا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے دربار میں جو ایک بار مانگنے آتا تھا آقا عدو عالم علیہ السلام اس کو اتنا عطا فرماتے تھے اتنا عطا فرماتے تھے اتنا عطا فرماتے تھے کہ دوبارہ مانگنے کی نوبت نہیں آتا تھا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سخاوت ہے تو آئیے انہیں واقعات کو ذہن میں لکھ کر نبی کریم علیہ السلام کی سخاوت کو ذہن میں لکھ کر آج ہم کی سوال کرتے ہیں کہ آر اسم اللہ آپ کے شہر مبارک میں آپ کے جائے بلادت میں ہم بھی آئے ہیں حبر بنظر کرم فرما دیجئے اور یاد کہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو تو کان دیتا ہے دین کو چاہیے کان دیتا ہے دین کو چاہیے دینی والا ہے سچا ہمارا نبی سارے آنچوں میں آچھا سمجھے جسے ہے اس آنچے سے آچھا ہمارا نبی سارے آنچوں سے آنچھا سمجھے جسے ہے اس آنچے سے آنچھا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجد عبید ایک ہے غمزدوں کو رضا مجھے گری جیتے ہیں بکسوں کا سہارا ہمارا نبی بکسوں کا سہارا ہمارا نبی سبسی با دعا ہمارا نبی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک 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 لتم ت 생각이 لبین لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک 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 لEC ان الحمد و نعمت لک 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 لبیک